loop کے لئے نا c کے اندر کس طرح سے استعمال ہوتی ہے اب یہ ہم کیا کریں start کریں اس کو ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئی ہے اب اس میں میں تین کام کر رہا ہوں سب سے پہلا کام کیا ہے initialization int i is equal to zero یعنی i is still low اب اس کو اس طرح بھی کر سکتے int i ٹھیک ہے اور i is equal to zero ٹھیک ہے یہاں بھی کر سکتے اور یہاں سے پھر آپ کو ختم کرنا ہوگا یہ طریقہ بھی ہے i is equal to zero کر دو اور یہ اوپر صرف declare کیا ہوگا اس طرح بھی کر سکتے ہو دونوں options ہیں اور یہ condition دینا تو compulsory ہے نا کہ اس لوب نے چلنا کہاں تک ہے اور چلے گا کیسے ایک ایک کے اضافے سے ٹھیک ہے ایک ایک کے اضافے سے جیسے گجر تیارہ چلتا ہے ایک ایک stop پہ ٹھیک ہے اس طرح یہ چلتا ہے لیکن زیادہ stop لگانا ہے پھر power پہ بنا دو پھر وہ کیسے لگائیں گے ہم i is equal to i plus کوئی بھی step لگا سکتے ہیں دو کا step دینا ہے تین کا step دینا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں ابھی ہم کجر تیارہ رکھتے ہیں وہ اگر انہوں نے سن لینا ہے ویڈیو اچھا تو اب یہاں پہ ہماری ایک لوب ہوگی اب اس کو یہ کتنی دفعہ چلے گی یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی print app میں ابھی فیلال اپنا نام print کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا دوں کہ جی یہ کر رہی ہے لوگ یہ لوگ کیا کرے گی پانچ دفعہ میرا نام print کرے گی ٹھیک ہے یہ پانچ دفعہ نام print ہو گیا بیک سلیشن ہم نے غلط لگا دی میں بھی سوچ رہا تھا کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے اچھا یہ پانچ دفعہ نام print ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ ایک statement تھی جو کہ اس نے کتنی دفعہ چلائی اب میں اس statement کو skip کرتا ہوں اور اس کی جگہ ایک اور statement لگا گتا ہوں اس statement کا نام ہے for یہ بھی ایک statement ہے ٹھیک ہے کیا ہے یہ ہے تو نیسٹڈی لیکن ہے کیا ایک statement ہے ایک for loop statement ہے ایک iterative statement ہے ایک loop statement ہے ٹھیک ہے اب obviously دیکھیں ایک چیز اور سمجھنے والی ہے کہ اچھا یہ دیکھیں یہ ایک دفعہ print ہوئی اس کے بعد اگلی دفعہ control یہاں پہ جاتا ہے control loop کا idea ہے کیسے کام کرتی ہے سب سے پہلے وہ یہاں پہ آتا ہے control compiler جو ہے سب سے پہلے کہاں پہ آتا ہے ادھر اور اس کے بعد second number پہ آتا ہے پھر یہاں پہ condition کے پاس ٹھیک ہے condition اگر true ہوئی کیسے جیسے کہ true ہے ٹھیک ہے zero less than five ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا condition true تو body میں آیا body میں جتنا کام ہے وہ کر کے واپس کام پہ جاتا ہے ادھر اور i کو کر دیتا ہے increment اور پھر یہاں پہ کیا ہوتا جی one less than five ٹھیک ہے اب پھر چلے گی loop ٹھیک ہے اور پھر یہ سارا کام کر کے پھر واپس آئے گا اب یہ loop بن گئی ہے اب اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ جو initialization ہے وہ just one time execute ہوئی ہے جسٹ پہلی دفع اس کے بعد دوبارہ کمپائلر ادھر نہیں گیا لیکن اس کے پاس اور اس کے پاس بار بار آتا رہا ہے پہلے اس کے پاس آتا تھا پھر body میں آیا کام کیا اس کے بعد واپس آیا پھر condition چیک کی پھر body کے پاس آیا کام کیا اور واپس چلا گیا اب جب کام کرنے آئے گا نا تو کام کرتے ہوئے ہم نے اسے کہا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے اب تم نے صرف ایک single statement نہیں ہے اب تمہارے پاس پوری ایک loop ہے اور اس کو پورا کیا بغیر تم نے نہیں جانا وہ کہا جی j is equal to zero اور j less than five اور j plus plus پہلے پانچ دفعہ اسے execute کرنا ہے اور پھر جا کے اب دلالہ کو print کرنا ہے اور پھر واپس آنا ادھر اب کتنے کام اس کے ذمہ لگے ہیں دو ایک یہ کام ہے اور ایک یہ کام ٹھیک ہے پہلا کام وہ کیا کرے گا پانچ دفعہ کام کرے گا کیونکہ اس میں پانچ دفعہ لکھا اگر دو دفعہ لکھو گے تو وہ یہ کام دو دفعہ کرے گا جتنی condition دو گے جتنا اسے distance دو گے وہ اتنا کبر کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ یہ والا کام کر کے پکڑا کے آگے چلا جائے گا اب ہم نے اس کے ذمہ کیا لگا دیا ہم نے کہا کہ جب تم یہ کام کرو نا تین دفعہ تم نے کیا کرنا ہے تین دفعہ تم ایک رفعہ عبداللہ آئے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں بیک سلیش ان اور ادھر بھی لگا دیتا ہوں بیک سلیش ٹھیک ہو گیا اب ہوگا کیا جب یہ لوپ چلے گی کونسی لوپ یہ والی لوپ یہ والی لوپ چلے گی پہلی دفعہ جب چلے گی تو دو دفعہ محمد لکھا جائے گا اور ایک رفعہ عبداللہ اور اس کے بعد کنٹرول واپس ادھر آئے گا آئی کے پاس اور پھر آئی کے ویلی ون ہو گئی اور یہ سلیش ٹوئنس آپ کے پاس چلتا رہے گا اس کو دیکھتے ہیں ذرا کیا ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہاں جی ذرا اوپر سے چک کرتے ہیں نا محمد محمد پھر عبداللہ ایک دفعہ آگیا پھر محمد محمد عبداللہ ایک دفعہ آگیا پھر محمد محمد تین دفعہ ہو چکا ہے یہ چوتھی دفعہ اور یہ نیچے جو ہے وہ چھے دفعہ ہو گئے چھے دفعہ کیسے ہو گئے یہ زیرو ون ٹو ٹری فور فائی کیونکہ ہم نے ایکول ٹو رکھا ہوئے اگر ایکول نہیں رکھیں گے اب یہ چار تک چلے گا لیکن چلے گا پانچ دفعہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس نیسٹریٹ کچھ لوجک سمجھ آیا اب اسے ہم بہت سارے کام کروا سکتے ہیں لائک ہم نے بنانی ہے شیپ ہم کچھ سوکی سی شیپ بناتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں جی پینٹ پینٹ میں ایک شیپ بناتے ہیں اور وہ شیپ ہم کوڈ کے ذریعے پرفارم کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کون سی شیپ بن گئی ہے پہلے کتنے سٹار ہے فور پھر تھری پھر ٹو پھر بان ٹھیک ہے اب آپ نے کنٹرول کیسے کرنا اسے جو ہم نے وہاں پہ کوڑ لکھا ہے اس میں دو لوپس ہے نا دو لوپ میں کون سا کام کس کے ذمہ آئے گا جو روز ہیں وہ ذمہ لگا دیں گے ہم آؤٹر لوپ کے ٹھیک ہے روز کتنی ہے جی ذرا گن لے ایک رو دو رو تین اور چار ٹھیک ہے اگر ہم لکھ بھی دیں یہاں پہ ایک دو تین اور چار روز ہیں ٹھیک ہو گیا جی چلو جی واپس آتے در ہمارے پاس جو رو ہے وہ چار تک چلنی چاہیے کیا چار تک چل رہی ہے نہیں ہم چلاتے ہیں اسے ون سے لے کر تاکہ تھوڑی confusion کم ہو لیس دن ایکول ٹو فور اب صحیح ہے اب یہ چار دفعہ چل رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور اب اس میں کولم کتنے ہے کولم کیسے پتا چلیں گے جی ون ٹو تھری فور فور کولم ہے ایسا ہی ہے ذرا لکھے نہیں صحیح ہے لیکن کوئی نہیں خیر ہے اب میرا خیال ٹھیک ہو گیا نا کاؤں جی کتنے کولم ہیں اب یہ کولم کس کے ذمہ لگانے ہے انر لوک جی ایکول ٹو ون اور جی لیس دن ایکول ٹو فور ٹھیک ہو گیا جی اب ہم نے کیا کہا کہ جب یہ پہلی رو دیکھیں نا جب پہلی رو ہو تو انر لوک جو ہے چار دفعہ چلے گی جب دوسری رو ہو انر لوک تین دفعہ چلے گی ٹھیک ہے اور جب تیسری رو ہو یعنی آوٹر تیسری پہ پہنچیں ابھی دیکھیں نا آوٹر جو ہے وہ پہلی پہ ہے ابھی آوٹر کہاں پہ ہے ہن پہ ٹھیک ہے لیس دن ایکول ٹو فور ابھی پہلی پہ ہے اور یہ آئی کی ویلیو ہے یہ کس کی ویلیو ہے آئی کی ویلیو ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جے کے لیے اور جے کب چلے گا جے اس اکول ٹو ون سے شروع ہوا ہے اور یہ چار تک چلے گا ٹو تھری فور ٹھیک ہے ون سے شروع ہو گیا ابھی کیا کرے یہ چار دفعہ کیا پرنٹ کرے سٹار پرنٹ کرے کیا پرنٹ کرے سٹار یہ لوجی ہم نے سٹار لگا لیے یہ چار دفعہ سٹار پرنٹ کر لے گا لیکن اگلی دفعہ اسے تین کرنا چاہیے کوئی ایسا لوجک لگائیں کوئی ایسی جگہ پہ تو value لکھیں کہ یہ دیکھیں نا یہ تو ہر دفعہ ون سے شروع ہوگا اور چار تک چلے گا ہر دفعہ ون سے شروع ہوگا چار تک چلے گا ون سے شروع ہوگا چار تک چلے گا یا ہم ایسے کریں کہ یہاں پہ لکھ دیں آئی دیکھیں نا کیا لکھا ہوا پہلے یہاں پہ بان جے اس اکول ٹو سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے بان سے آئی بھی ون ہے تو کیا ہم یہاں آئی لکھ سکتے ہیں اگر میں آئی لکھ دوں یہاں ہی سے ون نہیں مل جائے گا اور اگلی دفعہ اگلی دفعہ آئی کیا ہو جائے گا ٹو ہو جائے گا تو میں پھر اس کو ٹو سے سٹارٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نا میں ون ٹو نہیں لکھتا میں بلکہ ویریبل لگا دیتا ہوں میں کانسٹنٹ نہیں یوز کرتا میں ویریبل یوز کر دیتا ہوں ویریبل کیوں یوز کیا کیونکہ ویریبل کے اندر ویلیو کیا ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے ہر دفعہ ویریبل کا مطلب ہی ہے کہ ویریبل ویلیو کا چینج ہونا تبدیل ہونا ٹھیک ہے اب پہلی دفعہ آئی کی ویلیو ون ہوگی اگلی دفعہ آئی کی ویلیو ٹو ہوگی اگلی دفعہ تری پھر فور that's it تو آئی کی بیس پہ چلتا رہ گئی ابھی آئی کی ویلیو کیا جی ون فرسٹ پہ ہم آ گئے جی فرسٹ پہ کیا جی ون ہے کنڈیشن ٹرو کنٹرول اس کے پاس آ گیا جے کو بھی ون مل گیا اور اب یہ اس لوک کو چلائے گا چار دفعہ جب چار دفعہ چل جائے گی تو ہم اس لائن کو فلحال کیا کرتے ہیں جی سبٹریکٹ کر دیتے اور یہاں سے دیکھیں اگر میں بیک سلیشن لگاؤں گا تو ہر سٹار اگلی لائن پہ پرنٹ ہوگا میں چاہتا ہوں اکٹھے سٹار پرنٹ ہو اور میں ساتھ میں بیک سلیشن ٹی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے لائن لکھنی پڑے گی جو کہ میں نے لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں عبداللہ نہیں لکھنا اس میں ہم نے لکھ دینا ہے بیک سلیشن پہلی رو پرنٹ ہوئی نیچے آ گیا ٹھیک ہے اب جب نیچے آئے گا تو میں اس کو ذرا سمال کر کے آپ کو ساتھ ساتھ وزٹ کرواؤں کہ کیا ہو رکھیا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ پہلی لائن پرنٹ ہوئی بیک سلیشن سے کنٹرول ادھر آ گیا اب آئی کی ویلیو کیا ہوگی جی آئی کی ویلیو ہوگی ٹو ٹھیک ہے آئی کی ویلیو ٹو ہوئی تو یہاں پہ آگے کنٹرول ٹھیک ہے اب یہ تین دفعہ پرنٹ ہوگا کیسے کیونکہ چلے گا ہی ٹو سے ٹو تھری فور تین دفعہ چلے گا اگری دفعہ آئی کی ویلیو تھری ہو جائے گی تھری فور دو دفعہ چلے گا دیکھیں ہمیں سٹار بھی کیسے چاہیئے تھے ٹھیک ہے اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری ایکسپیکٹڈ آؤپوٹ آئی ہے یا نہیں آئی جی ایک دو تین چار ایک دو تین ایک دو اور ایک اگر آپ کو اس میں سپیس نظر آ رہی ہے سپیس اچھی نہیں لگ رہی تو بیکسلیش ٹی یہاں سے ختم کر دو اب آپ کو وہ اکٹھے نظر آ جائیں چار تین دو ایک ٹھیک ہے اور فرض کریں میں یہاں پہ سٹار نہیں لگاتا میں یہاں پہ سٹار نہیں لگاتا میں بلکہ یہاں پہ کیا لگا دیتا ہوں موڈلس ڈی ویلیو پرنٹ کر دیتا ہوں تو مجھے جے کی ویلیو نظر آتی رہ گیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں بیک سلیش ٹی لگا دیتا ہوں تاکہ ہمیں ذرا کلیر نظر آتا رہے اب کیا ہوگا 1 2 3 4 2 3 4 3 4 4 اب دیکھیں وہی جو بات ہم نے کی تھی لیکن اب ہم نے نمبر پرنٹ کروا لی ہے پہلے ہم نے کیا کیا تھا پہلے ہم نے اس کی جگہ کیا کر دیا تھا سٹار اب ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو میں نے دونوں کام اس لیے کر کے دکھائے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کام کیسے کر رہا ہے اور آپ کس جگہ پہ تھوڑی سی چیننگ کر کے اسے اور مزید اچھا کام کروا سکتے ہیں چیننگ تھوڑی سی کرو گے کام آپ اسے مختلف کرواتے رہو اب فرض کریں کہ یہ 4,3,2,1 ہے اب ہم کیا کرتے ہیں 1,2 یعنی اس شیپ میں لے کے آنا چاہتے ہیں ہم کس شیپ میں لے کے آنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سٹار 1 ہو جائے پھر 2 ہو جائے پھر 3 ہو جائے پھر 4 ہو جائے جی اب پہلی دفعہ 1 ہو اگلی دفعہ 2 ہو جائے اگلی دفعہ 3 ہو جائے اگلی دفعہ 4 ہو جائے کوڈ چینج کرنا پڑے گا کام تو وہی رہے گا روز بھی اتنی ہے چار ہی رو ہے دیکھ لیں اور چار ہی کولم ہے ٹھیک ہے لاسٹ کوئسچن ہے بعد چار رو چار کولم لیکن یہ پرنٹ کہاں کرے گا لوجک کیا چینج کریں گے جی دماغ لگائیں ذرا اب ہم نے صحیح کر لیا غلطی سے ٹھیک ہو گیا ہم سے کیا کر لیا ہم نے ای کی ویلیو کیا کر دیا ہم نے 4 اور ای گریٹر دن ایکول ٹو کر دیا 1 اب یہ چلے گا چار دفعہ لیکن اب کس طرح چلے گا کہ چار جو ہے وہ جب تک گریٹر ہے اور ایکول نہیں ہو جاتا 1 کے پہلے چار ہوگا پھر یہ تین ہوگا پھر یہ دو ہوگا پھر یہ بان ہوگا ایسے ہوگا ٹھیک ہے یہ تو سمجھ آگی بات ٹھیک ہے لیکن جے کیسے کرے گا کہاں دیکھو نا جے کو ہم سٹارٹنگ ویلیو کے دے رہے ہیں آئی آئی فور اور فور لیس دن ایکول ٹو فور جسٹ ون ٹائم چلے گا اس کے بعد فور سے پانچ ہو جائے گا جے پلس پلس ہو رہا ہے نہیں نہیں صحیح ہو گیا ہمیں کتنے سٹارٹ پرنٹ کرنے پہلی دفعہ ایک ہی تو کرنا ہے تو ایک دفعہ لوپ چل جائے گی ایک سٹارٹ پرنٹ ہو جائے گا اگلی دفعہ آئی کی ویلیو کیا ہوگی تین ہوگی تو تین اور چار دو دفعہ چلے گی لوپ اور دو سٹار آ جائیں گے اسے اگلی دفعہ دو ہو جائے گا آئی پہلے وہ بڑھ رہا تھا ہم نے اسے کم کر دیا اندر والی لوپ ویسی چل رہی ہے اب اس کو دو دفعہ اس ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا پھر جا کے سمجھ آئے گی اب اس کو ذرا رن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا چکر بنائے ایسا کیا لوجک ہوگا ہے جو ہم سے غلطی سے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہے وان ٹو تری فور ٹھیک ہے اب اگر ہم نمبر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ چک کر لیتے ہیں کہ بھی ایسا کیا سین ہوا ہے ٹھیک ہے اب جے کیا ہے پھور ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہی کہہ رہا ہوں کہ آئی کی ویلیو پہلے کیا ہوگی پہلے آئی کی ویلیو فور ہوگی پھر تھری ہوگی پھر ٹو ہوگی پھر ون ہوگی دیکھیں وہ اتنی درد چلتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا بیسٹ آفلا